ہم نے آیتِ کریمہ تلاوت کر دی جس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مخاطب کر کے ان کو ایک حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں جب جمعہ کے دن اعلان کہی جائے تو اللہ کا ذکر سننے کے لئے چل پڑو اور اپنے بزنس کو خرید و فروخت کو چھوڑ دو اس آیتِ کریمہ سے جمعہ کی دن کی اہمیت معلوم ہوئی اس کی اہمیت کے لئے اور تمام دنوں پر اس کی فضیلت کے لئے یہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلامِ مجید فرقانِ حمید میں اس کلام میں جو کبھی فلا نہیں ہوگا ہمیشہ رہے گا اس کلام میں جمعہ کے دن کا ذکر فرما دیا اور جمعہ کی اذان کا بھی ذکر فرمایا اور نماز کا بھی ذکر فرمایا اور اتنا یہ احتمام فرمایا کہ جمعہ کے دن امام جمعہ کی نماز سے پہلے جو خطبہ پڑھتا ہے اس کے لئے یہ صاف صریح حکم فرما دیا کہ جب اذان ہو جائے تو اس وقت تم کو دنیا کے کاروبار میں لگے رہنا جائز نہیں ہے اور ایک منٹ کی بھی تاخیر کرنا حرام ہے اذان پہلی اذان پکاری جائے اور تم ریڈی ہو تیار ہو تو فوراں خطبے کے سننے کے لئے حاضر ہو جاؤ ہم کو مستعید کر دیا گیا ریڈی کر دیا گیا کہ خطبے کو سننے کے لئے حاضر ہو جاؤ پہلے سے اور جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آنا یہ بڑے ثواب کی بات ہے بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں سرکار عبد قرآ جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ اللہ اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلمہ کا ارشاد ہے کہ جو جمعہ کے دن جلدی اٹھے جلدی اٹھنا تو صبح کے کو جلدی اٹھنا یہ تو مسلمان کی ڈیوٹی ہے ہر دن کی ڈیوٹی ہے اور ہر دن جلدی اٹھنا فضل کا کام ہے ثواب کا کام ہے اچھا کام ہے لیکن جمعہ کی کچھ خصوصیت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن جلدی اٹھے اور جلدی جلدی سارے اپنے کام نکٹائے اور جمعہ کے دن خود بھی نہائے اور اپنے اہل خانہ کو نہلوائے یعنی اہل خانہ سے جو ایک کانٹیکٹ ہے پرمی سیبل جس کی شریعت سے اجازت ہے جمعہ کے دن جمعہ کی شب میں وہ کانٹیکٹ بھی ثواب کا کام ہے سرکار فرماتے ہیں خود بھی نہائے اور اہل خانہ کو نہلوائے اور پھر وہ جمعہ کے دن جلدی چل پڑے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے ہر قدم کے بدلے میں دس نیکیاں لکھے گا اور اس کی دس برائیاں دور فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے دس درجے بلند فرمائے گا اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے لکھتے رہتے ہیں کہ کون مسجد میں پہلے آیا پھر کون پہلے آیا پھر کون پہلے آیا یہاں تک کہ جب مسجد جو ہے بھر جاتی ہے اور امام خطیب خطبے کے لئے بیٹھ جاتا ہے تو یہ خطبے کا اتنا احتمام جو ہے آیت کریمہ میں کیا گیا اور حدیث پاک سے ہم کو معلوم ہوتا ہے حدیث میں آیا کہ فرشتے جن کا کام جو ہے وہ لکھنا ہے وہ کبھی بندوں کے نامعے عمال لکھنے سے جو ہے وہ توقف نہیں کرتے ہمیشہ بندوں کے نامعے عمال لکھتے رہتے ہیں اس وقت جب امام خطبے کے لئے بیٹھ جاتا ہے تو یہ اپنے صحیفوں کو اپنے بکس کو یہ لپیٹ لیتے ہیں اور امام کے قریب بیٹھتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ امام کے قریب بیٹھنا جو ہے یہ فرشتوں کی سنت ہے اور جلدی آنا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ فرشتوں کی سنت ہے اور امام کے قریب بیٹھ کر کے اپنا وہ کام موقوف کر دیتے ہیں اور جب وہ خطبہ شروع کرتا ہے تو ہمہ تنگوش ہو کر کے خاموش ہو کر کے اس کے خطبے کو سنتے ہیں تو خطبے کو سننے کا یہ عدب بھی ہے اور یہ ہماری اور آپ کی جیوٹی بھی ہے کہ جب خطبہ شروع ہو تو خطبے کے سننے کے لئے پہلے سے حاضر ہوں کسی لئے مستعد کیا گیا اور یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں علماء کہ اذان اول ہو جانے کے بعد جائز نہیں ہے کہ دیر لگائے تیار ہو گیا ہے تو فوراں مسجد میں آئے بلا تاخیر اور اگر تیار نہیں ہوا ہے تو جلدی سے تیاری کر کے مسجد میں حاضر ہو جائے بہت لئے کھڑا ہوا ہے خطبے کے لئے بیٹھ گیا ہے یا خطبہ دے رہا ہے تو مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں اور پھر جب مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو آئے پیچھے اور چاہتے ہیں کہ ہم کو آگے جگہ ملے جہاں آدمی پہنچا جس جگہ اس کو جگہ ملی اس کے پھلانگے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی گردن کو پل بنا دے گا کہ لوگ اس سے پھلانگ کر جائیں گے اور صف کا مسئلہ ہے کہ صرف میں خلل اور جگہ چھوٹنا نہیں چاہیے اور ایک صف پوری ہو جائے پھر دوسری صف بنائی جائے پھر تیسری صف بنائی جائے تو اگر صف کے اندر اگر کسی نے خلل چھوڑ دیا بیچ میں جگہ ہے تو سرکار نے فرمایا کہ جو کسی صف کو ملائے اللہ تبارک و تعالی اس کو ملائے اور جو کسی صف کو منقطع کرے حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک تعالی اس کو منقطع کرے اور تصویت صف صفوں کو برابر کرنا یہ اتنا اہم کام ہے کہ اگر صف میں فرجہ درمیان میں جگہ چھوٹی ہوئی ہے تو اب حکم یہ ہے وہی شخص جو پیچھے آیا جس کو گردن فلانگ نہ حرام ہے اب اس صورت میں جب وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے جگہ چھوٹی ہوئی ہے تو شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے اور اس کو حکم ہے کہ وہ گردن فلانگ کر کے آئے اور جو صف میں جگہ چھوٹی ہوئی ہے اس کو بھر دے اس لیے کہ اگلی صف والوں نے اپنی حرمت کو خود ختم کیا یہ چند احکام خطبہ اور صف کے احکام جو وہ میں نے بیان کر دی اور یہ جو خطبے کی اہمیت ہے یہ کس وجہ سے ہے اس لیے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے خطبے میں قرآن پڑھا جاتا ہے اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ یہ فرمایا گیا جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر کہ سنو اس کو سننے کے لئے پہلے سے مستعج رہو اور جب پڑھا جائے پڑھ رہا ہو قاری تو چپکے رہو لالکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو خفصرین کرام اس جگہ پر فرماتے ہیں کہ یہ آیت بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطبے میں اتلی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے بارے میں اتلی اور صحیح یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے جو ہے یہ دونوں موقع پر اتلی ہے اور اس آیت کریمہ سے جو ہے اس کے مفہوم سے ظاہری مفہوم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت خطبے کے دوران ہو یا خطبے کے واہر ہو یا نماز میں ہو اس کا عدب یہ ہے کہ آدمی جو ہے کان لگا کر اس کو سنے اور اس کی تلاوت کے دوران جو ہے وہ خاموش بیٹھا رہے بہت سے لوگ کو دیکھا گیا ہے کہ آیت ضرورت پڑھی جاتی ہے ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی جب ابی قاری علی النبی پر پہنچا تو بہت سے لوگ ضرورت شریف زور سے پڑھتے ہیں بہت سے لوگ کہیں اور جگہ رواج ہے کہ حق نبی کا نعرہ لگاتے ہیں تو حق نبی جو ہے وہ برحق ہے حق نبی کہنا برحق ہے نبی ہمارے برحق ہے سبحان اللہ لیکن اس موقع پر ہم کو یہ حکم نہیں ہے کہ ہم قراءت کے دوران جو ہے کوئی آواز نکالیں بلکہ قرآن نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم خاموشی سے سنیں اور دھامتاں گوش ہو کر کے سکوت اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں اور قرآن کریم کو سنتے رہیں اسی لیے جب درود کی آیت پڑھی جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ زبان سے درود پڑھنا جو ہے اس صورت میں منع ہے بلکہ دل سے درود پڑھے اسی طور پر اگر خطبے میں سرکار کا نام آ جائے تو دل سے دل میں درود بھیجے اور زبان سے درود یا ذکر وغیرہ وہ خطبے کے دوران پڑھنا منع ہے کیوں اس لیے کہ خطبے میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کا اللہ تبارک و تعالی نے یہ احتمام کیا کہ جب ابھی خطیب نے قرآن پڑھا نہیں ہے لیکن پہلے سے ہم کو مستعید کر دیا گیا کہ ہم کو معلوم ہے کہ خطیب قرآن پڑھے گا اس وجہ سے ہم کو مستعید کر دیا گیا کہ تم اس خطبے کے دوران بولو مت بات مت کرو اور یہاں تک کہ بھلائی کا حکم دینا یہ بڑا کام اچھا کام ہے اور یہ ایک گیوٹی ہے مسلمان کی اگر سمجھتا ہے کہ میرے کہنے سے کام کرے گا اچھا کام کرے گا اور برائی سے رک جائے گا تو اس پر فرض ہے کہ اس کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے لیکن دوران خطبہ سرکار نے اشارت فرمایا کہ اگر خطیب جو ہے خطبہ دے رہا ہے اور اس صورت میں تم نے یہ کہا دوسرے شخص سے جو تمہارے برائی بیٹھا ہوا ہے اور تم نے اس سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ تحادیث میں فرمایا فقط لگوتا تو تُو نے بیکار بات کی ہاں اشارے سے اس کو خاموش لینے کا حکم دے اور خطبے کے دوران جو ہے وہ خاموشی سے سنتا رہے اور خاموشی ہمتا نگوش ہو کر کے خوشبہ سنتا رہے اور سکون کے ساتھ بیٹھا رہے یہی حکم جو ہے قریب والے کا بھی ہے اور یہی حکم جو ہے دور والے کا بھی ہے اب تو لارڈ سپیکر ایجاد ہو گیا ہے لارڈ سپیکر سے جو ہے آواز دور تک پہنچ جاتی ہے پہلے لارڈ سپیکر نہیں تھا تو بھی یہ حکم تھا اور آج بھی یہ حکم ہے کہ بائی دعوے اگر لارڈ سپیکر کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے یا مشین فیل ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطیب جو ہے وہ خطبے میں مشغول ہے آپ کو معلوم ہے کہ خطیب امام جو ہے خطبہ دے رہا ہے تو اس صورت میں دور والوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے رہے ہیں اور لارڈ سپیکر کا استعمال جو ہے اذان میں اور خطبے میں جو ہے کیا جائے گا اس کا استعمال اذان میں اور خطبے میں جائز ہے اور نماز جو ہے وہ نہایت احتیاط کا محل ہے نماز کے اندر جو ہے ہمارے علماء کرام حضور مفتی عاظمہن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حافظ ملت سید العلماء مولانا سید آل مصطفی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی حضور مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن صاحب اور بقصرت علماء اہل سنت والجماعت کا یہ فتوہ ہے کہ لارڈ سپیکر کا استعمال جو ہے وہ نماز میں جائز نہیں ہے اب جہاں پر رواج پڑ گیا ہے تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ مبلغ بیچ میں جو سنی صحیح لقیدہ متقی پریزگار اور جس کی ادائیگی صحیح ہو وہ بیچ میں کھڑے ہو کر کے امام کی تکبیرات ساتھ ساتھ وہ بھی تکبیر کہتا رہے تاکہ امام کی نقل و حرکت مبلغ کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے اور لوگ لارڈ سپیکر کی آواز پر ریلائی نہ کریں اس پر اعتماد نہ کریں تو اس صورت میں ان لوگوں کی نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی یہ چند مسائل میں نے بیان کر دیئے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے حسنی عمل کی موسیقی 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 موسیقی